کپتان کا کراچی میں منفرد انداز جناہ کے پہن کر مخالفین پر چڑھائی بولے کرپشن کے گوڈ فادر کو عدالت نے گھسیٹا تو کرپٹ مافیا کو باری کا پیغام گیا نباز شریف یہ نہیں کہتا کہ اس کے ساتھ نائنصافی ہوئی انہیں پتہ ہے عوام کا پیسہ چوری کیا اس لیے انہیں نکالا پاکستان کی عدالتوں نے کبھی پہلے طاقتور پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا جہاں طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا قانون ہو معاشرہ ترقی نہیں کرتا لندن پھر پاکستانی سیاست کا مرکز بن گیا لیگی بڑوں کی بیچھت وزرعظم وزرعالہ پنجاب اور وزرخارجہ آج نباز شریف سے ملیں گے ادھر سابق وزرعظم نباز شریف اور مریم نباز اتوان کو لندن سے لاہور پہنچیں گے پاچی رہنماؤں سے مراقات عدالتوں کا سامنا کریں گے مسلسل غیر حاضری اس آگدار کے زامن کو بھی لے ڈوبی ادھر سابق عدالت کا زامن احمد علی قدوسی کی جائداد کرنے کا حکم نیب جائداد کرکر کی 18 دسمبر تک ریپورٹ پیش کریں عدالت کی ہدایت اس آگدار اور ان کی فیملی کے تین بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات دی شامل سواد بلدگی پاٹا اسلاحات پر حکومت اور اپوزیشن میں چھن گئی آج بھی قومی اسمبلی سے باک آؤٹ خرشید شاہ کی گرج برس بولے پارلیمنٹ پاکستان کی عوام کی ہے پاٹا کے لوگ اپنا حق مانگ رہی ہیں جب تک انہیں حق نہیں ملے گا پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ کی سپائیاں کہا بل ضرور پیش ہوگا محمود کان اچھک زی کہتے ہیں دفتر خارجہ سے لے کر داخلہ تک کوئی بھی پاٹا واملے کو سمجھ نہیں پایا یہ آزاد لوگ ہیں پاٹا کو قبائل کا بنتخب گونا دیا جائے آپ تاب شیرپا بولے پاٹا کو ضم کرنے کا اعلان امید کی کرن ہے موقع کو ضائع نہ کیا جائے پاٹا کے نوزوان تبدیلی کے حق میں ہیں اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں تو بہتر ہے اسمبلی پر کوئی بھی بار ہوا تو گوش ریاست اٹھائے کی عمران خان ہر بات ایمپائر سے پوچھتے ہیں ہمیں سقوط اڑھاکہ سے سبق سیکھنا چاہیے کیپٹن اٹائر سطف کر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو بھارتی دہشت گرد فلبوشن کی اہلی اور والدہ سے ملاقات کے حوالے سے بھارت نے پاکستانی پیشکش کا جواب دے دیا ملاقات 25 دسمبر کو ہوگی ترجمان دفتر خارجہ کی مطابق ملاقات کے حوالے سے معاملات تیہ کیے جا رہے ہیں عالمی عدالت میں یہ کیس بھرپور انداز میں لڑے گی سانیہ تربت اسکود نوٹس کیس میں ڈی جی ایف آئی اے نے عدالت عظمہ میں ہاتھ کھڑے کر دیے ہمارے پاس تفتیش کے لیے مکمل ٹولز نہیں وسائل کی کمی ہے ڈی جی ایف آئی اے کا بیان مسائل نہیں تو تسلیم کریں آپ کچھ نہیں کر سکتے کیا یہ سن کر ہم چھپ بیٹھ جائیں تسلیم کریں آپ انسانی سمکنگ ختم نہیں کر پائے عدالت کے ریمارکس انسانی سمکنگ کی تفصیلات طلب سی ویو قاتل کیس میں ہم پیش رکھ تین گواہان نے ملزم عبد الرحمن کو شناک کر دیا ملزم ڈاکٹر رحیم کا دوست ہے واقعے کے وقت موجود تھا گاڑی کے شیشے بھی توڑے گواہ کا بیا ڈیپٹی میئر کراچی کی نا اہلی کے لیے ایمکیو ایم کی درخواست پر ہیلیکشن کمیشن میں سمات ارشد بہرہ سے جواب طلب درخواست کی کوپی بھی دینے کی ہدایت فاروق سبتار کہتے ہیں ارشد بہرہ نے اپنی وفداری تبدیل کر لی یوں سیچو ایمن کی نشست خالی ہونی چاہیے ادھر متحدہ نے مزید گیارہ قومی سبائی باغی عراقین کو ڈیس سیچ کرنے کا ریفرنس دائر کر دیا مولتان میں کچہری جوگ پر اعتجاز کرنے والے وکلا کے خلاف پولیس کا ایکشن صدر مولتان ہائی کورٹ بار گرفتار گدشتہ روز کی توڑ پورٹ پر وکلا کے خلاف مقدمات درج ہیں پاک بہریہ کے سربراہ کے لیے ایک اور عزاز ترکیش آنٹ فورسز کی عالی اسکری عزاز لیچن آف دی ترکیش آنٹ فورسز کی تفویز پر وخار تقریب ترکیش نیبل فورسز ہیڈکوارٹرز میں مراقب ہوئے عزاز سونمہ مالک کی بہری افواج کے درمیان تاؤن کو مزید مصبوط بنانے کے اعتراف میں دیا گیا سومالیا کے دار الحکومت موغہ دیشوں میں خودکش دھماکا سترہ پرادھلاک متعدد زخمی پولیس بردی میں ملبوس سملاور نے پولیس اکیڈمی میں خود کو دھماکے سے اڑایا کرکٹ میں مزید جدت فارمیل چپ 2020 سے بھی کم سب چکے چوکوں کی گیم ٹی چین کا میلا آج شارجہ میں سجگا شاہدہ فیدی سرپراز احمد سیمی کے علاوہ بڑے بڑے نام ایکشن میں نظر آئیں گے دستمبر نے اپنا رنگ جمع دیا ملک بھر میں یقبستہ ہواوں کا رات کہیں بارش تو کہیں دھن آسمان سے برستے بہتیوں نے ہر شہ کو سفید کر دیا ہل سٹیشنز پر سیاہوں کا رش یورپ برف بارک کے سامنے بے بس شدید سردی نے نظام زندگی منجمد کر ڈالا کئی شہروں میں سکول بن ٹرینے اور پروازے منسوک ہائیویز سفیدی میں چھک گئے جب سے وہ چاند نہ گیا جب سے وہ چاند نہیں گیا جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فساد ہوں مردو زبان کے باغی شاعر جو انہیلیا کا چھاسی ماہ جو میں پیدائش انہوں کے انداز کی وجہ سے خوب شہرت پائے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ آج بھر دہشت سے بھرپور اکشن فلم ڈے آف دیٹ بلدس لائن کا ٹھینر چاری پھر پانچ جنوری کو سینیما گھروں میں دہشت پھیلائی کی